بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈوکیٹ عبدالغفار آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کسی تعورف کے محتاج نہیں ہیں ہمارے پیارے بھائی دوست محترم محمد صدیق جان صاحب جو اینلسپی ہیں کوٹ رپورٹر بھی ہیں اور یوٹیوبر بھی ہیں اور ان کی ویڈیوز کو ہم سنتے رہتے ہیں اور ان سے ہم سیکھتے رہتے ہیں آج ان کی شفقت ہے ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے صدیق جان صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہے آپ نے شفقت کی ہے آج سر میں کیونکہ فجل و رمان صاحب کا دھرنا اس وقت جو ہے وہ شہر اقتدار میں مولانا صاحب نے اپنا پڑاو ڈالا ہوا ہے اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے اس پورے جو جو ایکٹیوٹیز وہاں پہ ہو رہی ہیں اس پہ تو پہلے تو میں جو بڑا کوئیسٹن پوچھنا چاہوں گا کیونکہ کل ان کا جو ہے جو انہوں نے دو دن کی ڈیڈ لائن دی تھی اس کا قرار لاس دے ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل مولانا صاحب اپنا دھرنا وائنڈ اپ کر کے گھر چلے جائیں گے یا یہ مزید آگے جائے گا دیکھیں عبدالعفار صاحب میرے خیال ہے کہ اس وقت مولانا کو پریشانی یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنے کارکنان کے ایکسپیکٹیکشنز بہت ہائی کرتی ہیں انہوں نے تابع بڑے بڑے کرتی ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ میں اگر اس کو وائنڈ اپ کروں ہوں تو میں کیا کہہ کر اپنے کارکنان کو تسلی دوں کہ تاکہ کون سے ایسی گولی دوں کس ٹرک کی بڑتی کے پیچھے لگاؤں کہ میرے کارکنان مطمئن ہو جائیں وجہ یہ ہے کہ وہ کارکنان کو اگر تو لے کے آئے ہوتے سیاسی نعرے پر تو سیاسی نعرے پر لائے گئے کارکنان کو مطمئن کرنا گولی دینا بڑا اسان ہوتا ہے لیکن جب آپ کارکنان کو یہ کہہ کر لائیں گے ہم اسلام کے نفاظ کے لیے جا رہے ہیں اسلامی نظام لانے کے لیے جا رہے ہیں جہودی ایجنٹ کو نکالنے کے لیے جا رہے ہیں توہین مذہب تونہی رسالت توہین صحابہ کرنے والے کو نکالنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے بڑا موشقل ہوتا ہے اپنے کارکنان کو گولی دینا اب ان کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں پہلے چیلنج ان کے لیے ہے جو انہوں نے میڈیا کے اوپر نعرے لگائے دعوے کیے اور میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ایکسپیٹیشنز آئی کی دوتھرا ان کا مسئلہ ہے کہ اپنے کارکنان کو کیا بولی دیں گے جن ان کو سپانسر کیا ہے ان کو وہ کیا جواب دیں گے ان کو کیسے مطمئن کریں گے دیکھیں جن لوگوں سے انہوں نے پیسہ لیا ہے ایک تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے کارکنان کے چندے سے آئے ہیں دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ان کے کارکن ہیں کتنے ایک پیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں یہ کوئی بڑی موٹی رقم کہیں سے انہوں نے لیا ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو یہ رقم دینے والے کب مطمئن ہوتے ہیں کب وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم سیکسپائیڈ ہیں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں تو میرے ایک خیال ہے کہ یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں اور یہ بھی وہ چاہیں گے کہ حکومت کو ان کو ایسا لولی پاپ دے جو لولی پاپ وہ اپنے کارکنان کو دکھا سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ یہ ہماری فتح ہے یہ ہماری اچیومنٹ ہے یہ ہم چیز لے کر جا رہے ہیں اور وہ اس چیز کی بنیاد پر اسلامہ سے چلے جائیں اور ساتھ ہی ان کے لئے ایک ارساندری کا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ وہ رابر کمیٹی پر ڈال دیں کہ رابر کمیٹی اور اپوزیشن جماعتوں کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا اتجاج ریکار کرا لیا ہے دنیا کو دکھا دیا ہے پاکستان کو دکھا دیا ہے اداروں کو دکھا دیا ہے اب وہ آگے کوئی نئے علاہ عمل کا اعلان کرتے ہیں اور اسلامہ سے چلے جائیں اور لیکن جو تیسری جو امکان ہو سکتا ہے وہ بہت سنجیدہ ہو سکتا ہے جس کے مجھے بہت کم امکانات لگتے ہیں وہ ہے کہ فضل الرحمن صاحب ڈی چوک جانے کا اعلان کرنے ہیں فرسٹیشن کے اندر کیونکہ وہ ایسا فرسٹیٹ ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ دھمگی لگاتے ہیں آپ دھمگی یہ لگاتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا یہ کیا تو یہ کر دوں گا جو آپ دھمگیاں لگا رہے تھے اب آپ نے اُس دھمگیوں کو عملی جامعہ پہنا دیا ہے آپ ایک سال سے ڈرارہے تھے کہ ہم اسلامہ پاس آ جائیں گے ہم لونگ مارچ کر لیں گے ہم ملین مارچ کر لیں گے آپ نے وہ کر لیا ہے اب آپ آگئے ہیں اب آپ کو آگے چلنا ہے آپ کو آپ سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کیا کریں تو یہ اب ایک صورتحال ہے میرا نہیں خیال کہ ڈیچو کی طرف جائیں گے اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ مسلسل سوچ لیں ہوں گے کہ میں کس طرح سے اپنے گارپنان کو گولی دوں کس طرح سے فیس سیونگ لے کر اور میں یہاں سے نکل نکل جاؤں